ہالیلویہ پھر سے پرمیشور نے ہمیں اور آپ کو پکارا ہے اس کے لئے اس کی سٹوٹی کرتے ہیں آئیے وہ راجاؤں کا راجہ ہے اور جب بھی ہم لوگ اس کے دھنیواد کرتے ہیں اس کی سٹوٹی کرتے ہیں اس کی مہیمہ کرتے ہیں تب اس کی سٹوٹیوں کے کارن ہم اور آپ بھی پرمیشور کے قریب پہنچ سکتے ہیں بہت سارے جن کہتے ہیں کہ میں پاپی ہوں مگر وہ نہیں جانتے ہیں کہ کس طرح سے پرمیشور کے ساتھ اپنے سمپر کو بنائے آپ صرف اس کی ارادھنا کیجئے آپ کا سمپرک اس سے بن جائے گا آمین ہالیلویہ اس ارادھنا میں وہ آپ کو ڈھونڈ لے گا کہ آپ ہی وہی بیکتی ہے جسے پرمیشور ڈھونڈ رہا ہے آمین پریسیو جیزس ہائنکیو جیزس ہالیلویہ آئیے اس کی ارادھنا کرتے ہیں سٹوٹی کرتے ہیں پرشنکشا کرتے ہیں جائے جائے کار کیونکہ وہ مہان ہے اور اس کی مہانتہ مہان ہے آمین آئیے اپنے آنٹھوں کو بند کرتے ہیں سروں کو جھکاتے ہیں پرمیشور کی ارادھنا میں آتے ہیں ہالیلویہ 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 جیزس ہائنکیو ہالیلویہ تیرا تنیب واد ہوگو تیری سٹوٹی تیری بلشن شاہ جیزس ہالیلویہ سروں کو بند کرتے ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ سروں کو بند کرتے ہیں ہالیلویہ 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 سروں کو بند کرتے ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ جو کتا سے پڑھ کے دیا وہ اپنی دریاں ستوالی مجھے مانگنے سے زادہ اوگلا مجھے مانگنے سے زادہ ملاؤں مجھے مانگنے سے زادہ ملاؤں مجھے اماری غرہ ملاؤں مجھے ہاں کبھو ٹھکڑے وال کے ساتھ تو تیگاؤں گا ہے یہ شو میرے خدا اپکار تیرے ایسے میرے شوار کوتھی بوٹی کوتھی ہنیوار تیری مہیمہ ہوں تیری دھنے واد او راجاؤ کے راجہ میں تیرا مرشنشا کرتا ہوں او راجاؤ کے راجہ میں تیرا جائے جائے خار کرتا ہوں آرادھنا کے ساتھ کتھیوں کے ساتھ حالیلویہ تُو ہے سچا زندہ دودہ ہے تُوچھ پڑ ہی بھروسہ میرا او ہے سچا زندہ خدا ہے تُوچھ پڑ ہی بھروسہ میرا سیوہ پوری کر کے باؤں میرا ربو ایسا دو مردان سیوہ پوری کر کے باؤں میرا ربو ایسا دو مردان ہنیوار کے ساتھ سوٹھی باؤں گا ہے یہ شمیرے بھروسہ میرا اوپکار تیرے ہے بے شمار ہے تُوٹی بھروسہ میرا ہے تُوٹی بھروسہ میرا ہے تُوٹی بھروسہ میرا موسیقی موسیقی یو یہ تاں سے ملکے دیا ہے اپنی دیا سے تو نے مجھے مانے سے زارہ ملا مجھے آماری یو رب میں مانے سے زارہ ملا مجھے آماری یو رب میں ہنے بات کے ساتھ ہنے باؤں گا خیلے شمیدے خدا ملتنیوار تیرے بیشوار خوڑی اوٹھی ستی ننجے وار آرادھو نا کرو تمیتا 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 را جار را جار دینی محالیشان پروبھور پروبھور دینی جیوانیشان راجار راجار تینی محالیشن روپور پروپور تینی زیبنیشن آتار شکتی تینی زیرو زیبنط آتار شکتی تینی زیرو زیبنط آتار شکتی تینی زیرو 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 موسیقی مانگنے سے زیادہ ملا مجھے آماری اوکر ہوئے 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 تیرے سوا کوئی نہیں مانگنے سے زیادہ ملا مجھے آماری اوکر ہوئے مانگنے سے زیادہ ملا ملک کوئی مانگنے سے زیادہ ملا ملک کوئی کھر ہوئے مانگنے سے زیادہ ملا 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 ملکik موسیقی میرے خدا میں تیری راہو پر چلتا رہو میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا موسیقی 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 اللہ 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 سارے جہاں میں تجھ سا کوئی نہیں تجھ کو چھوڑ کوئی ربو ہے نہیں ہے ہی ہٹنے میں ٹھیک ہوں بستر سامنے بستر سامنے تو ہے میرا پربو تو میرا پیتا آگے ہالیلویا 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 موسیقی 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 تیرے دنے بات کرتے ہیں تیرے سکوتی کرتے ہیں تیرے پرشن شکر کرتے ہیں اس سمائے ہم لوگ تیرے چھرموں میں آئے ہیں جب تو نے بنایا ہے اس کے لئے تجھے دنے بات دیتے ہیں کیونکہ تُو جندہ خدا ہے زندہ پر بیشتہ ہے آمین آلیلویہ آج بھی یہ شو زندہ ہے آج بھی یہ شو زندہ ہے آج بھی یہ شو زندہ ہے ہم بتانے آئے ہیں آیو سی آرادھنا آلیو کے ساتھ پرشن شاہ کے ساتھ جائے جائے کار آمین آلیو سی آرادھنا آلیو جیسوس ہم بتانے آئے ہیں 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 موسیقی 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 اس نے کہا جو گیتھ رچک نے کہا ہے کہ میں پرمیشور کی دھنیواد کرتا ہوں کیونکہ اس نے میری سدھی لی ہے اس نے مجھے سمجھایا ہے رات اور دن وہ میرے ساتھ میں رہتے ہیں اور پرمیشور میرے سمکھ ہر وقت ہے کہ وہ میرے دائنے نہ جانے دیں گے بائیں بھی نہ جانے دیں گے وہ مجھے کبھی ٹلنے نہیں دیں گے آمین یہ بچہ پرمیشور نے اس لیے لکھا ہے کہ جب آپ پرمیشور کو جانیں گے وہ آپ کو ہلنے نہیں دیں وہ آپ کو پکڑ کر رکھیں گے ابھیسائیس کے گرمت عدھائی 94 بچن کا سترہ 54 بچن 17 جہاں پر اس نے کہا میں تیرے سترو کو بھی تیرے سترو کو بھی میں ماروں گا سوچنا نہیں پڑے گا سوچ مت فریسان نہ ہو جا کیونکہ میں تیرے سترو کو بھی سترو بن جاؤں گا آمین 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 نہیں ہوئی پائے گا کوئی بھی تجھے دوشی نہیں کر پائے گا کیونکہ میں تیرے سنگ میں رہوں گا میں تیرے ساتھ میں رہوں گا آمین وہ آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں اسی لیے تو اس نے نرگمن کے پستہ کا دھائے چودہ اگر دیکھیں گے پتھ سنگ کا چودہ اگر پڑھیں گے بریسیو جیزیس ہالیلویہ اس نے کہا میں ہی تیرے فکس میں ہو کر یدھ کروں گا میں صرف تجھے نیرب رہنا پڑے گا سانت رہنا پڑے گا آج کیسی یوگ میں ویشوہسی جن ہم لوگ اپنے آپ کو سانت نہیں کرتے بہت ہی ویسٹ ہے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا سوکر ویسٹ ہو جاتے ہیں جیسے وہ مارتہ اور میری کے گھر میں جب یشو پہنچے تھے پتھ سنگ کا تیرہ ہونا چاہیے جہاں پر ادھائی تیرہ ہونا چاہیے جب مارتہ üyorsun اب گھر میں یشو پہنچے مارتہ اور میری بہت کاموں میں ویسٹ ہو چکے تھے اور وہ لوگ اتنے کاموں میں ورسط ہو چکے تھے یہشو بھی سوچنے لگے کہ یہ لوگ کیا کر رہا ہے مارت اور میری دونوں ہی کام میں ورسط ہو چکے ہیں مگر اس سمائے میری نے صحیح ستان دھونڈ کر کشور کے چرنوں میں وہ بیٹھ گئے ادھائے لوکس کے سو سمائچار ادھائے دس پتھ سنکہ 38 سے اگر دیکھیں گے پتھ سنکہ 38 سے لکھا ہوا ہے میں چاہتا ہوں اکتالیس پڑھو پتی وان پتھ سنکہ پتھ سنکہ پتھ سنکہ میری دیر مارتھا آپ کو بہت بشے کے لے کے چھنٹی تھے آپ کو بہت بشے لے کے چھنٹی تھے آج کے اس بشے میں ہم لوگ بہت چھنٹی تھے ارے بھائی کیا ہوگا کیا کریں گے ابھی یہ پینڈیمک چل رہا ہے میرے جیوان میں کیا ہو سکتا اس کو لے کر ہم لوگ بہت پریسہ آنے اسی لئے سمجھ نہیں پاتے ہیں ابھرہیں گے کیسے کر کے بہار نکلیں گے کیسے کر کے we are so much worry about it and we doesn't know how to be overcome but lord wants to listen to this word please be careful listen this word ki first you listen his word obey him relax don't worry i am with you don't worry don't go anywhere i am with you praise the lord hallelujah there is only one thing worth being concerned about mary has discovered it and it will not be taken away from her just one thing that you have found me and you will not be taken away from me and we will not be taken away from you and you will not be taken away from him and you will not be taken away from me Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path Open my eyes to see the wonderful truths in your instructions and please read verses 9 also 9 also How can a young person stay pure? How can a young person stay pure? By obeying your word By obeying your word Amen Amen उसके वच्चन में धायर रहकर उसके वच्चन को पालन करके उसके वच्चन को सुन कर वो उसमें निर्धारित हो सकता है हम लोग उसके वच्चन को सुनना नहीं चाहते बहुत सारे जल अभी जैसे बच्चन चल रहा है ना मैं अभी इससे बता सकता और बहुत सारे जैने से स्क्रोल करके चले जाएंगे क्यों पता है? क्योंकि वो बच्चन सुनना नहीं चाहते सहतान भी तयार रहता है सहतान नहीं चाहता है कि आप बच्चन सुनेंगे کیونکہ آپ جب بچن سنیں گے آپ کے ردہ میں بچن آئے گا آپ بھلے اور اچھے کو جان پائیں گے اور تب آپ کو ایشور کی جیان کے بارے میں بتا لگتا ہے اور اسی لئے آپ ایشور کو گرہن کر لیں اسی لئے تو کہا گیا جتنے لوگوں نے پرہو کا بچن سنا ہے انہوں نے لوگوں نے پریت ران کو گرہن کیا بریز اللہ ایکس اوپ در پوشل چیپٹر سکسٹین ہونا چاہیے جہاں پر اس نے دیکھی ہے جب پترس پہنچے تھے اور ان لوگوں کی گھر میں اور وہ پرمیشور کے بچن کو سنایا تھا اور ان لوگوں نے پرمیشور کے بچن سنتے ہی پویتر آتما میں پورے ہو گئے امین اللہ علیہ ایکس اوپ در اپوسل ادھائی پریسیو جیزس تیری تو کی پستک ہونا چاہیے ادھائی اگارہ اگر آئیں گے پتسنگ کا چوتیس پڑھتے ہیں چوتیس پتسنگ کا دس ی پاتسنگ کا چوتیس پتسنگ کا چوتیس پہنچے پتہ سکشنگ کا چوتیس پہنچے جیزرو کے پہنچے پت MARY Holy Spirit fell upon all who were listening to the message. I'm sorry, this is a not exact translation. It's written that جتنے لوگ اس سمائے پرمیشور کا بچن سن رہے تھے. مانگلائے لیکھا روچے پیتور جو کن کو ہیتے چھین ایمون شو مائے جوتو لو پاک کو شنیتے چھلو. They are listen His word, word of God. That time they are filled with Holy Spirit. Amen. وہ لوگ اسی سمائے پبیتر آتما میں بھر گئے. وہ لوگ پبیتر آتما کو پائے اور پبیتر آتما کا چند اور چمدکار دے پائے. بہت سارے جن سبھا میں آتے ہیں. سنیے بھی جن. جتنے جن میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا اس بچن کو بعد میں سنیں گے. میں آپ لوگوں کے لئے ویسے شروع سے بولنا چاہتا ہوں. ہم لوگ بہت سارے جن عرادنا سٹوپی میں آتے ہیں. بہت سارے جن سبھا میں آتے ہیں. بیٹھتے ہیں. پرارتھنا کرتے ہیں. مگر ہم لوگ پربو کے بچن کے سمائے ہمارے من کو دوسرے کسی جگہ پر دے دیتے ہیں. اس لئے سریف آنکھیں کھلا رہتا ہے. مو کھلا رہتا ہے. مگر پربو کے بچن ہم لوگ ردائی میں گرہن نہیں کرتے ہیں. ایک جیویت ادھاران دیتے ہیں. جیسے ادھاران جوداس کو لے دیتے ہیں. جوداس نے پرمیشور کو دیکھا. پرمیشور کو سمجھا. پرمیشور کو چکھا. پرمیشور کو سمجھا. مگر وہ کچھ سمجھ نہیں پایا. یونہ کا سو سمجھ رد بھائی تیرہ اگر پڑھیں گے پچھن کا ستائیس چھبیس سے بڑھ دے چھبیس سے ستائی دے گی. یہشو کے پاس رہا یہشو کے بچن کو سنا یہشو کے بچن کو نہیں سمجھ بایا. کیا لکھا ہوا ہے. جیسوس رسپونڈد. It is the one to whom I give the bread. I dip in the bowl. سنیے اس نے کہہ دیا کی جو میرے ساتھ بیٹھ کر روٹی کو دبائیں گے کھائیں گے اس کے بعد. And when he had dipped in he gave it to Judas son of Simon. When Judas had eaten the bread Satan entered into it. ارے باپ رے باپ. اس نے روٹی گرہن کی اس کے بعد بھی سیطان اس کے اندر میں پروش کیا. آمین. کیوں پتا ہے کیوں کہ اس نے اپنے من کو پرمیشور میں نہیں لگایا. Hallelujah. اس نے اپنے من کو پرمیشور میں نہیں لگایا. اس نے بچن کو سنا تو ضرور مگر کانوں سے ردائے میں اسے پروشن ہوتا ہے. ہم لوگوں کے جیون میں سب سے زیادہ پریسانی یہی ہے کہ ہم لوگ بچن تو سنتے ہیں مگر اسے پالن نہیں کرتے ہیں. بچن تو سنتے ہیں. یہ میرے لیے ہے. ارے برادر آپ نے کیا سندر بچن دیا ہے. ارے باپ رے باپ اس دل لگ رہا تھا کہ آنکھ برس رہا تھا. مگر کیا اس آنکھ میں آپ جلے ہیں. کیا اس آنکھ کو آپ کے جیون میں جلایا ہے. کیا آپ صرف اسے لکھ کر لے کر چلے گئے ہیں اور اس کے بعد اسے ممبتی کا طرح پھو دے کے بجھا دیئے. یا اس آنکھ کو خیل آ رہے ہیں. نہیں آج میں نے اس بچن کو سنا یہ بچن میرے لیے طاقتور ہے. ہاللیلویہ. ایک رہت سے بتاتا ہوں سنتاؤن. جب جا کر فلسطیوں کے وہ بڑے یدھا آ کر لڑنے کے لیے تیار ہوئے اور گولیت جب آئے ہیں مرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور اسے پتہ نہیں اب کیا ہوگا کیا ہونے والا ہے کیا ہو سکتا ہے اسے پتہ نہیں ہے اور دعوت کو بھی پتہ نہیں ابھی کیا ہوگا کیا کریں گے اسے دعوت کو بھی پتہ نہیں چل رہا تھا اسی سمائے دعوت کا سامنا ہو چکا ہے گولیت بیر سے اور گولیت بیر آ کر سامنے گر گیا ہے اور اس سمائے داؤد بھی جا کر دوسرے اس کے راجہ کے سامنے وہ گر گیا ہے اسے بھی راجہ کو سمجھانا تھا کہ وہ یدھ کے قابل ہے وہ یدھ کر سکتا ہے اور وہ یدھ کے لئے تیار ہے راجہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے بھیجوں یا نہیں بھیجوں میں اسے بھیجتوں یا نہیں بھیجوں کیونکہ راجہ کو ڈن لگ رہا تھا اگر یہ جائے گا اور اسے تو وہ مہان یدھا اسے مار دے گے کیونکہ اس مہان یدھا کے سامنے میں یہ چیٹی کی طرح ہے وہ ایک چھوٹے چیٹی کی طرح ہے یہ کچھ کر نہیں پائے گا اور راجہ یہ جب وہ جا کر پہنچے گا اسے وہ زندہ مار دے گا مگر داؤت نے راجہ کو سمجھایا کہ راجہ جان لیجئے میں جب سیر کے میرے بھیڑ کو جب سیر کھانے کے لئے آئے تھے تب میں نے یہشو کے نام سے کھا ہو چکا تھا اور سیر کے دہار کو روک دیا تھا اس کے موں کو روک دیا تھا امین اسی طرح اس نے کہا راجہ آپ کو پتہ نہیں ہے جب وہ بھالو آئے تھے مجھے مارنے کے لئے بھالو آئے تھے میرے بچے لوگوں کو مارنے کے لئے اس سمیں بھی میں نے تیاریوں کے ساتھ طاقت کے ساتھ سامت کے ساتھ کھڑا ہو چکا تھا اور اسے میں نے مار دیا پریسیو چیز ہے حالیلویہ یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کون ہے بہت سارے جن کو پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ کون ہے اس کے ساتھ کون ہے this is the real mistake we are doing those who are saying کہ we are believers we are mistake in ourselves کہ we are doesn't know who with us اور that is why we are always thought کہ we are alone if you read John chapter 5 when Jesus went to that place to Chiangani Ghat there is a man who 38 years suffering was to suffering 38 years but he doesn't know کون اسے پانی میں utarega oh stick to the pond but that time when the Jesus came his eyes is closed he not understand who is he that is why he told him کہ میرا کوئی نہیں ہے کہ مجھے بچا سکتا ہے nobody مجھے جیون دے سکتا ہے مگر ییشو نے اس کے کندھے کو پکا ییشو نے اس سے کہا چلو اٹھو اٹھ کر ہٹنے لگو میں چاہتا ہوں تم جاؤ اور تم ہٹو اور تم پرمیشور کی مہیم آتا ہم لوگوں کے جیون میں بھی پرمیشور یہی چاہتے ہیں کہ آپ بچن کی سردھی لیں بچن کو دھیان لگائیں بچن کو سنیں بچن میں ہی سامرد اور شکتی چھپاو اس نے کہا جب تک تُو میرے ساتھ نہیں جڑے گا جب تک تُو میرے ساتھ نہیں جڑے گا تب تک تُو فلونت نہیں بن سکتا ہے تب تک تُو فلونت نہیں بن سکتا ہے آمین حالیلویہ تجھے میرے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے جب تُو میرے ساتھ جڑ جائے گا جب تُو میرے ساتھ جڑ کر ایک ہو جائے گا تک تُو شکتی سالی اور سامر بن جائے گا جب تک ہم لوگ یہشو سے نہیں جڑتے ہیں یہشو کون ہے یہ بچن میں نے بہت بار بولا ہے بہت بار میں نے کہا ہے کہ یہ بچن کیا ہے یہشو کون ہے یہ ہم لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہشو کون ہے اس نے کہا بچن پرمیشور کے ساتھ مطلب پرمیشور ہے یہشو اور وہی بچن روپ دھارن کیا ہے مطلب یہشو یہشو ہی روپ دھارن کیا ہے اس کی بارت اسے چھوڑ کر کوئی بھی کچھ بھی نہیں بنا آمین حلیلویہ اسے چھوڑ کر کچھ بھی نہیں بنا حلیلویہ اور آج اگر آپ کوئی پرابلم میں ہیں وہ بھی اسے پتا ہے حلیلویہ وہ بھی اسے معلوم ہیں کیونکہ آپ کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اسی لیے تو دعوت کو دعوت نے جب کہا کہ آپ نہیں جانتے ہیں میرے ساتھ کون کھڑا ہے میں کس کے ساتھ چلتا ہوں اور مجھے کسی کا بھی در نہیں ہے کیونکہ میرے ساتھ میری جیویت پرمیشور چلتا ہے حلیلویہ میرے ساتھ میرا پرمیشور چلتے ہیں پچھن کا چھبی سگر پہلا سامویل دائی ساتھ رہا پچھن کا چھبی سگر پڑیں گے 26 17 17 Saul recognized David's voice and called out is that you my son David and David replied yes my lord the king Amen Amen اور تب ڈاؤد نے راجہ کو سمجھایا کہ میں جاؤں گا اور میں اسے ماروں گا اور اہی سترہ کے تائنٹیس سے لے کر اگر سائنٹیس تک پڑھیں گی جہاں پر اس نے کہا کہ اس نے کیا 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 ہے Praise the Lord 17 17 33 to 37 جہاں پر لکھاوائے اس نے کیا 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 ہے Hallelujah Hallelujah अگر پچھن کا چھالیس اگر پڑیں گے 46 Today the Lord will conquer you and I will kill you and cut off your head جس وقت آپ پرمیشور کے وچن میں چلتے ہیں آپ اس سامرد سے اپنے سیطان سے اپنی بیپت کو اپنے سنکٹ کو اپنے سمسا کو کہہ سکتے ہیں جان لو آج پرمیشور تیری مندوی کو میرے ہاتھوں میں دے گا Hallelujah آج تیری سامرد جو شکتی تو میرے اوپر پراب کر رہا ہے نا میرے جاتیوں کے اوپر کر رہا ہے نا میرے پریوار کے اوپر کر رہا ہے نا تیری مندی کو میرے ہاتھوں میں دے گا کیونکہ میں پرمیشور راجاؤ کے نام میں کھڑا ہوں گا Hallelujah جو تجھے مارنے کے لیے آج مجھے لائیا ہے جو تجھے مارنے کے لیے مجھے لائیا ہے کیونکہ اس نے پورے دنیا کو بنایا ہے یہ سبی کو پتا چلے گا اور سب کوئی جان پائے گا کہ وہ مہان پرمیشور ہے Hallelujah 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 اور اس لیے اس نے کہا جان لے یہ یوتھ میرا نہیں ہے یہ یوتھ پرمیشور کا ہے پت سنکہ سنتالیس اگر کریں گے چھٹی فٹی سیم جان لو کوئی بھی تلواری کوئی بھی کھڑت سے نہیں مگر یہ یوتھ پرمیشور کا ہے اور اس پرمیشور نے مجھے چھٹ کارا دیا ہے اور تجھے میرے پیروں میں لاکر کھڑا کر دیا ہے Hallelujah اس کا کارن ایک ہے کیونکہ یہ بچن طاقت پر ہے اور راجہ داؤت ہر وقت پرمیشور کے بچن کو مان کر چھٹی ہر وقت اس نے بچن کو مانا بچن کو سمھالا بچن کو سنا ہم لوگ جس وقت اپنے جیون میں پرہو کے بچن کو سنتے سننے کے بعد صرف کام ایک ہے اسے پالن کرنا بہت ضروری ہے It is for me Today if I listen This word means it is for me Lord wants to I وہ چاہتے ہیں کہ میں اس کے بچن میں چلوں اور اس کے بچن کے دوارے اپنے جیون کو چلاوں ہم لوگ اپنے جیون کو بچن سنتے ہیں ضرور بہت سارے جنارہ دھنا استوٹی پرشنشا مہیمہ بہت کچھ ہوتے ہیں مگر وچن کو پالن کرنے کے سمجھ کے پیر ہل جاتا ہے خارن ایک ہے کیوں کہ اس نے پیر میں برمیشور کی جیونٹا کو نہیں پہنا جو جیونٹا پہننا بہت ضرور ہے چھوٹے میں ایک کہانی سنا تھا کہ ایک مجیدار جیونٹا ہوتا تھا جو جیونٹا کو پہننا سے کہیں نہ کہیں آپ جا سکتے ہیں اڑ کر جا سکتے ہیں اور یہ جھوٹا کسی باؤنے لوگوں کو پاس رہتا تھا وہ لوگ آ کر اس جھوٹا کو دیتے تھے کوئی گریپ کوبلر تھے گھر میں اور اس کے گھر میں یہ آ کر وہ دونوں جھوٹا رکھ کر گئے تھے اور وہ کوبلر اس جھوٹا پہن کر کہیں نہ کہیں اڑ کر جا سکتے تھے آج بھی وہ جھوٹا ہے پریجر آج بھی وہ جھوٹا ہمارے ورات کے ساتھ میں ہے سرم اسے پہننا بہت ضرور ہے اگر آپ کو پہننا بہت ضرور ہے you see jesus hallelujah 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 اللہ hi muros for shoes put to the peace that comes from the good news comes from the good news وہ ڈس ہم دار پندہ پندہ جوں پہن priority شانتی کو دھارن کرو اور پرمیشو کے وچن کو وہ سو سماچار جو پربو نے کہا پربو نے کہا لوکس کے سو سماچار ادھائے دو پچھن کا اگارہ میں جہاں پر اس نے کہا آج داؤد نگر میں ایک پتھ جنم لیا ہے پریسیو جیزیس اللہلویہ پڑتے ہیں اس کو پچھن کا دس سے پڑتے ہیں دس سے but the angel reassured them don't be afraid he said I bring you good news I bring you good news that is why we just now we heard about the good news and the written is Ephesians chapter 6 verse 17 where it is written I bring this good news the peace and that is why if you read Isaiah chapter 9 yes chapter 9 جہاں پر اسے کہا گیا ہے کہ وہ شانتی راج پر میشور ہے اللہلویہ 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 اسے کہا گیا ہے کہ وہ شانتی راج پر میشور ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے ہمارے سن میں رہتا ہے ہمارے ساتھ میں رہنے کیلئے اچھاتے ہیں praise the Lord اللہلویہ پچھن کا ساہاں چھے پڑیں گے 6 verse 6 for a child is born to us a son is given to us the government will rest on his shoulders and he will be called ہر بھار اس کے کنثوں میں دیا گیا ہے اور اس کی نام ہر بھار اس کے کنثوں میں دیا گیا ہے ہر بھار اس کے کنثوں میں دیا گیا ہے اور اس کی نام اللہلویہ وہ شانتی راج کی سو سمچار اگر آپ کے ساتھ میں رہے گا وہ بچن اگر آپ کے ساتھ میں رہے گا وہ بچن کی طاقت اگر آپ کے ساتھ میں رہے گا تو آپ کو کوئی ہلا نہیں پائے گا بہت سارے جن سمائی کی اپیکشہ نہیں کرتے ہیں میں کبھی بتاؤں گا بچن میں ضرور سمائی کی اپیکشہ بہت ضروری ہے you wait for the time so many people are saying wait for the time wait for the time but people are doesn't know when is the real time will come that is needed to you know when is your real time will come when you know that your real time will come through the Jesus Christ یشو نے کہا میرا سمائی ابھی نہیں آیا ہے اس نے اپنے ماں سے کہا تھا میرے سمائی ابھی نہیں آیا ہے مگر ماں نے ان لوگوں سے کہا میرے بیٹے جو کہہ رہا ہے اسے سنو it's needed to your time will come اللہلویہ that is why is our father تیرے راجے آوے مطلب تیرا راجے تیرا سمائی تیرا بکھ آئے پربو میرے زندگی میں میرے پریبار کے زندگی میں میرے جیون کے زندگی میں praise the Lord اللہلویہ یہ بہت ضروری ہے ہم لوگوں کے زندگی میں بچن جب آپ جاننا چالوں کر دیں گے بچن کو دھیان کرنا چالوں کر دیں گے بچن کی سرکشہ جب آپ نے ساتھ میں رکھیں گے بچن کو پڑھیں گے بچن کو پھیلائیں گے اور بچن کو چاری اور باٹیں گے سب کے آرد پاس پاس جب پہنچے گا بچن یہ بچن ہی آپ کے جیون میں آشش کا چیندہ اللہلویہ بہت ضروری ہے بچن کو سننا پہنچے اپنے کانوں کو پھلیں اپنے ردھائی کو پھلیے پر میشو کے پاس don't only see don't only watch we are all seeing please share subscribe and watch what is mean to write down that line also please carefully listen also carefully hand about also carefully follow it also today's word means today's eating thing is given to us lord provide us a manna today's manna is provided وہ گرتے تھے نا پوراتل نیم میں اوپر سے manna جب گرتے تھے اور چھوٹے چھوٹے ٹھوکرے میں رہتا تھا وہ لوگ سمیٹ کا ریک بناتے تھے اور ایک چپٹی کے طرح بن جاتا تھا اس کے بعد اسے کھاتے تھے ایک دن کے لیے رہتا تھا اس کے بعد اس کے شکتی ختم ہو جاتا تھا وہ گندے ہو جاتے تھے نسٹ ہو جاتا تھے دوسرا دن کو رکھنے کی کوشش کرتے تھے نہیں ہو سکتا تھا today's word is for me if you are listen follow it the lord will lift it up otherwise you think about کیونکہ ہم لوگ سوچ نہیں پاتے تھے amen there's a magical word is when the jonahs went to ninimi and he told them to even the king he told them to please repent and come back to the lord and when he told them to repent and come back to the lord is there moment that time the king is listen his word that time king was to declare to all the people even those who are carrying the animal carrying the pet animal his king was to declare to all of them 40 days first year this is a day today's thing also like that when you heard the word of god when you listen the word of god when you watching my video when you watching others video when you are watching or seen or heard others voice means the word of god is coming to you that time is first thing is needed to you surrender yourself and tell and tell the lord yes lord please help me to come out my overcome come out my problem because i doesn't know how to i overcome my problem today your word is come to me and through your word and definitely i come to love this problem praise you jesus definitely my soul my solution is coming to me hallelujah amen hallelujah yes lord yes lord yes lord help us he yes lord yes lord yes lord yes lord yes lord amen تو چھوے میں چھو جو کہے مو کرو رومن جسم سب سا پھجو میں مندر ہوں تیرا زندہ گھر ہوں تیرا میں مندر ہوں تیرا زندہ گھر ہوں تیرا میری مر سے اب نہیں تیری ہوگی رضا میری مر سے اب نہیں تیری ہوگی رضا یہ ہی بن گیا میرا سارا جیوان اے خدا اے خواہ میں مندر ہوں تیرا میں مندر ہوں تیرا میں مندر ہوں تیرا میں مندر ہوں میں مندر ہوں تیرا میری مر سے اب نہیں تیرا موسیقی 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 موسیقی